اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اوکی فرس بلوک میں ہے فرس جو بلوک ہے اس میں ہم نے لکھا بلو بیل یو ای بلو کیونکہ یہ اپنے مطلب اس کی جو شیپ تھی اس کے ساتھ سے اس کے اکارڈنگ یہ اس بلوک میں فٹ آ رہا فرس بلوک میں ہم نے لکھا بیل یو ای بلو سیکنڈ میں ہم نے لکھا جی ڈبل او ڈی گرڈ تھیک ہے ثرڈ من کا ای بی او ڈی بی او ڈی آب او ڈی ای 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 و آئی ای 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 ٹھیک ہے تو بجو آپ نے یہ سارے بلوک فل کر لینا ہے ان میں جو ورڈ جس شیپ کے کارڈنگ فٹ آ رہا ہے وہ اس میں لکھنا ہے اور اس سے آپ سپیلنگ کو بھی ایزیل لی آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سرکل تاکریکڈ سپیلنگ ای ایج رو کی ہیں انہیں ہم نے ہمیں تین روز دیو ہیں 3 کولم سے ہمیں ہمارے پاس اس طرح جو لائن میں ہوتا ہے اس کو ہم کولم کہتے ہیں اور اس طرح جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہم روز کہتے ہیں تو یہ روز 1,2,3,4,5 روز ہیں اور کولم سے 1,2,3 تو کولم سمیں تین دیئے ہیں ان میں سے ہم نے جو ورڈ ملت ٹھیک ہے جس کے سپننگ ٹھیک ہے اس کو سرکل کرنے لے فرس ورڈ ہے گلیڈ تو گلیڈ کی کیا سپننگ ہوتے ہیں بچو جلیڈ تو یہ 1st رو میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ادھر سرکل کر دیا ٹھیک ہے Next ہے چھپ چھپ کی کیا سپننگ ہوتا ہی C,H,I,R,P ٹھیک ہے تو یہ 2nd رو میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں سرکل کر دیا شائنی شائنی کی کیا سپننگ ہوتے ہیں بچو سے S,H,I,N,Y شائنی very good یہ 3rd رو میں ٹھیک تھا ادھر Last پہ تھا ہم نے اس کو سرکل کر دیا بلیک بی ل ای سی کے بلیک لیکہ س میں گئے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو سرکل کر دیا ا再见 وینگ سی کولنگ سپلنگ ہوتے ہیں اور ہم نے 2 کولنگ میں ہم نے آیست پر ہم نے اس کو سرکل کر دیا ٹھیک ہے تو فرسٹ ورڈ تھا گلایڈ اس کے سپلنگ Resources گلایڈ چروپ شائنی ایس ایچ آئی این وائی شائنی بی ایل ای سی کے بلیک ونگ ڈبی ای این جی ونگ گلائیڈ کا مطلب مطلب خوش ہونا گرگنانا چہچانا جو پرندے چہچا آتے ہیں شائنی چمکتار جو ہوتا ہے چمکتا ہوا بلیک سیاہ یعنی کالا بلیک کلر کالے رنگ کو کہتے ہیں سیاہ رنگ کو ونگ پر پر جو ہوتے ہیں ان کو ونگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے گرامر گرامر میں کیا ہے ناؤنس نیمیگ ورڈز تو وچھو ناؤنس اور نیمیگ ورڈز کیا ہوتا ہے یہ آپ نے کلاس ون میں بھی بہت زیادہ اس کو دیکھا ہے تو ناؤنس کیا ہوتے ہیں ناؤنس is the name of a person place animal or tank ٹھیک ہے for example boy garden book ٹھیک ہے ناؤن کیا ہوتا ہے کو کسی بھی یعنی بندہ ہو گیا کوئی انسان اس کا نام جگہ کا نام جانور کا اور کسی بھی چیز کا مطلب چیز ہوتی ہے چپ تو چیز نہیں پڑی ہوتی اس کا کچھ نام ہوتا ہے جیسے کتاب ہو گئی اس کو ہم book کہتے ہیں جیسے چھتری ہو گئی اس کو ہم umbrella کہتے ہیں کسی کا نام ہے ali, sara اس کے بعد animal کا نام ہے جیسے parrot ہے bird ہے animal line ہو گیا تو یہ ان سب کے نام ہوتے ہیں specific نام ہوتے ہیں جگہ ہوتی ہیں تو ان کے جو نام ہوتے ہیں ان کو ہم nouns کہتے ہیں ٹھیک ہے naming words کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے کہ match the objects with the naming words ان نے ہمیں ایک picture دی ہے اس میں objects ہیں ان کو ہم نے ان کے naming words سے match کرنا ہے ٹھیک ہے naming word آپ کو سمجھ آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں اب picture میں اب سب سے پہلا جو naming word ہے وہ ہے sun as you and sun storage کو کہتے ہیں تو اب picture میں دیکھیں آپ کو storage کہیں دکھائی دیا یہ ہے اس کو ہم نے match کر دیا storage کو sun word جو ہے اس کے ساتھ sun storage کو کیا کہتے ہیں sun کہتے ہیں as you and sun یہ اس کا storage کا naming word ہے ٹھیک ہے اس کے بعد child c h i l d child بچے کو کہتے ہیں اب دیکھیں اس picture میں بچہ یہ بیٹھا ہے تو اس کا naming word کیا ہوگا ہے child تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ match کر دیا birds naming word یہ birds سے پرندے ان کو ہم نے یہاں اس کے ساتھ match کر لیا tree t r w tree drift یہ درخت ہے اس کا naming word ہے tree اس کو ہم نے اس کے ساتھ match کر دیا ball gant یہ یہاں پر picture میں یہاں ہے ball اس کو ہم نے اس کے naming word ball کے ساتھ کیا کر کے match کر دیا ٹھیک ہے تو یہ naming words آگے sun child bird tree ball ٹھیک ہے done اب آگے دیکھیں آگے ہے think of some naming words write them in the given columns انہیں کہا کہ آپ کوئی بھی naming words سوچیں ٹھیک ہے people کے place کے animals کے اور things کے اور اس کے بعد ان کو آپ کیا کریں کہ جو ہم نے آپ کو space دی ہے جو جگہ دی ہے جو columns دی ہیں ان میں آپ نے لکھ لینا people میں جیسے کوئی بچہ ہوتا اس کو ہم child کہتے ہیں child وہ اس کا naming word ہو گیا boy لڑکا اس کا naming word boy ہو گیا اس کے بعد girl 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 ٹھیک ہے یہ naming word میں آ جاتے people ٹھیک ہے place place جیسے کے جگہ lahore lahore shop 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 garden garden اس کے بعد ملتان m.u.l.dn ملتان کراچی یہ ساری جگہوں کے نام ہیں تو یہ place کے naming words میں آ جائے گا animals animals میں جیسے sparrow یا bird ہوتا ہے animals میں جیسے lion elephant اس کے بعد giraffe ہو گیا monkey ہو گیا یہ سارے میں آ جاتا ہے cow goat animal animals کے naming word میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے چیزیں جیسے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے bag books pencil chair desk mirror pants squat bottles یہ ساری چیزیں things ان کے naming words میں آ جاتا ہیں تو یہ آپ جو جس طرح ٹھیک لکھتا ہے مرزی آپ لکھ 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 سب سے ہم نے people میں boi boy ch early child place shop shop garden lahore animals cow goat things bag book تو آپ اپنی مرزی سے جتنی جو آتا ہے وہ آپ مرزی لکھ سکتے لکھ سکتے کہ کوئی بھی پانچ naming words لکھ اپنی book میں اور اس میں ان کو آپ سنٹنس میں use کریں ٹھیک ہے جیسے ہو گئی shop ہوگی تو آپ کہہ سکتے there is a milk shop ٹھیک ہے اس کے بعد goat I like goat اس کے بعد bag this is my purple bag یا naming words ان کو آپ سنٹنس بنا آسکنے book this is my english book اس کے بعد اس تارے کی آپ سنٹنس لے سکتے اور ان کے آگے سنٹنس نہ آسکنے ٹھیک ہے اس کے بعد next کیا ہے کہ pronounce pronounce کیا ہوتے ہیں substitution words ہوتے ہیں اب substitution words کیا ہوتے ہیں pronouns کو ہم substitution words کہتے ہیں جو کہ nouns کی جگہ use ہوتے جیسے noun کیا ہوتا naming word ہوتا ہے اب جیسے ہے کہ Sarah is our girl ٹھیک ہے Sarah ایک لڑکی ہے اس کی جگہ ہم use کریں she is a girl وہ ایک لڑکی ہے جو she ہے جو ہم نے Sarah کی جگہ use کیا وہ pronoun ہو گیا substitution word ہو گیا جو ہم نام naming word کی جگہ use کیا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہے pronoun is a word that can be used in place of noun when we replace the subject with a pronoun we use these pronouns I you he she it we they اس پہ انہیں بتایا کہ pronoun جو ہوتا ہے وہ word ہوتا ہے جو کہ noun کی جگہ use کرتے ہیں جب بھی noun subject کو مطلب یعنی noun کو replace کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہم pronoun لے آتے ہیں pronoun کون کون سے تھے he she it we you they i یہ pronouns ہوتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہے read the given sentences and notice the use of pronoun in the subject case ان میں sentences تھی ان میں دیکھنا ہے کہ pronouns کہا کہا جیسے she is a good girl وہ ایک اچھی لڑکی ہے تو یہاں پہ جو she ہے نا یہ ہم نے pronoun یوز کی یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا Sarah is a good girl son is a good girl اس میں اگر اس کی جگہ ہم نے نام کی جگہ کیا لگا دیا she she is a good girl وہ اچھی لڑکی ہے she ہے وہ pronoun ہے substitution word ہے noun کی جگہ it is a cute cat یہ cute billy ہے تو اس کی جگہ ہم یہ بھی لکھ سکتے kitty is a cute cat یعنی کہ billy کا نام ہے kitty وہ ایک cute billy ہے تو kitty it لگا لیا it is a cute cat it چھو he is a naughty boy وہ ایک شرارتی لڑکا ہے تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ali is a naughty boy کہ ali ایک شرارتی بچہ ہے لڑکا ہے لیکن یہاں پر ہم نے نام کی جگہ لگا یا تو یہ ہی جو ہو گیا وہ پر نام ہو گیا ٹھیک ہے i like to eat vegetables میں سبزیاں کھانا پسند کرتی ہوں تو i جو ہو گیا یہاں پہ وہ ہم نام لگا دیا ٹھیک ہے they are playing وہ کھیل رہے ہیں اب اس کے دے کی جگہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ali and sahara are playing مطلب name ہم name use کر سکتے تھے لیکن اس جگہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ پرنام ہو گیا یہ سبسٹیٹوشن گوارڈ ہو گئے write a sentence with each given pronoun in your notebook مطلب اس سے آپ جو sentences ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں sentences بنا سکتے ہیں جو ہم نے دیا ہیں جیسے کہ he ہے تو he is a naughty boy کے جگہ آپ کہ سکتے ہیں he is a good boy i like to eat fruits you are a good girl we are playing cricket اس طرح کے آپ sentences بنا سکتے ہیں pronounce لولی 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 improve تو یہ two two sounds ہیں جن کو ہم ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ two سیبل بن جاتا اور کوئی بھی sound جو single sound ہوتی ہے ایک go میں پڑھتے ہیں تو ہم one سیبل کہہ لی ٹھیک ہے next list at least five more سیبل words بنے کہا ہے کہ ہم نے تو آپ پیچھے سیبل words دیں ان کے لاب آپ five اور کوئی سیبل words سے وہ بنائیں اور جو ہم نے boxes دی میں آپ نے لکھ لی جیسے given give and give and یہ دو sounds سے ہم sister تو یہ sis اور ter جو ہو گیا تو یہ two سیبل words ہو گیا brother two سیبل words shining 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 یہ ہوگی two سیبل words اور بہت سارے آپ ان کو use کر کے لکھ سکتے next is creative writing write five sentences about blessings of Allah سبحان تعالی using the given word bank اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم جو اللہ تعالی کی blessings ہیں جو ان کی anaیت ہمارے لئے ان کے بارے میں five sentences لکھ ہیں the word bank میں کیا great like many little creatures first ہم لکھے air in water are great blessings of اللہ کی جو ہوا اور پانی بہترین جو ہیں وہ blessings ہیں اللہ created many things for us such as vegetables fruits and many more اللہ نے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جیسے کہ سبزیاں fruits پھول اور بہت سارا کچھ I like to eat grapes مجھے کیا کہتے ہیں گور کھانا پسند ہے یہ جو grapes ہیں fruits ہیں یہ اللہ کی blessings ہیں ٹھیک ہے little bug is creature of اللہ یہ جو چھوٹا پتنگا ہوتا ہے وہ اللہ کی محلوق ہے little bug is a creature of اللہ یا آپ سکھتے ہیں insects are creature of اللہ we can't we cannot count the blessings of اللہ ہم اللہ کی blessings کو گن نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں کیا من کو گن نہیں سکتے تو یہ ہم نے five sentences لکھیں the first is here in water great blessing of اللہ اللہ created many things for us such as vegetables fruits and many more I like to next اب یہ topic تو end ہو رہا ہے لیکن اس کو ہم ایک بار recall کریں گے recall کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا fresh ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک story سناتی ہوں then ہم tongue twister بھی کریں گے fun activity اور اس کے بعد ہم recall کریں گے ٹھیک ہے تو جو story میں آپ کے لئے لیکن ہوں وہ ہے the naughty monkey ٹھیک ہے ایک شرارتی بندر کی ہے ٹھیک ہے naughty کس کو کہتے ہیں شرارتی کو اور منگ بندر ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو سناوں گی then ہم دیکھیں گی کہ اس میں story کیسی اور کیا ہے ٹھیک ہے it was quiet afternoon in the jungle it was hot and everyone was either resting or sleeping except was swinging from branch to branch suddenly there was a big squeal the hole nearly fell off the branch the pet painting got spoiled all this happened because the naughty monkey had rolled up the mouse inside the mat and sat on it the mouse peeled all the animals started squalding that naughty monkey اس میں کیا ہے کہ it was a quiet afternoon in the jungle جنگل کو کہتے ہیں afternoon دوپیر کا جو وقت ہوتا ہے it was hot and everyone was either resting or sleeping except the parrot and the monkey and everyone was resting or sleeping or sleeping or sleeping or sleeping sleeping except but the dog and the monkey اس کے علاوہ سارے سو رہے اور dressed کر رہے تھے آرام کر رہے تھے the mouth slept on a mat mouth چوہے کو کہتے ہیں mat جو ایک mat سو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں نیجے mat ہے اس میں یہ ہے کہ جو چوہا تھا وہ mat پر سو رہا تھا mat پر سو رہا تھا آل ڈوست سو گیا سونے کو ڈوست کہتے نہیں جو ڈو تھا وہ برانچ برانچ جو تہنی ہوتی شاہ ہوتی اس پہ جو اللو تھا وہ سو گیا تھا پیرٹ پینت پینت پیچر اور جو توتہ تھا وہ پینت کر رہا تھا ٹھیک ہے نیجے نیجے منکی سو گیا برانچ ٹو برانچ جو نیجے شاہ بندر تھا وہ جھول رہا تھا ایک شاہ سے کبھی دوسری پہ کبھی دوسری ٹینی پہ کبھی ایک ٹینی پہ جھول رہا تھا جھولے رہا تھا سوئی نہیں ٹھیک ہے سرڈنلی اچانک سے there was a big squeal squeal چیخ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اچانک سے ایک بہت بڑی چیخ کی آواز سنائی گئی چیخ ہوئی چیخ کی آواز سنائی دی گئی the all nearly fell off the branch اب اس چیخ کی وزہ سے جو اللہ تھا وہ بلکل شاہ تہنی سے گڑھنے ہولا تھا the parrot's penting got spoiled جو توتے کی جو پینٹنگ جو وہ کر رہا تھا وہ سب حراب ہوگی ٹھیک ہے spoil حراب ہونے کو کہتے ہیں all this happened because the naughty monkey had rolled up the mouse inside the mat and set on it چوہا تھا وہ چلا یعنی چیہ and all the animals started scalding naughty monkey یعنی کہ سارے جو جانور تے انہوں شارتی بندر کو ڈالنا شروع کیا رہا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ورڈز تھے کہ شارتی بندر کے بارے میں تھا اس نے سب کا کام کیسے خراب کیا خود تو جھول رہا تھا پھر اس نے شارت کی چوہے کے ساتھ اور جب بہت زور سے چلنا ہے تو پیرٹ کی پیرٹ تھی وہ بھی خراب ہوگی اور یہ سارے کام اس نے خراب کر دیا تو اس کے شارت میں چھوچی نہیں ہوتی اس سے دوسروں کو نقصان ہوتی اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کے لئے لکھے آئی ہوں months کے نئے آج ہم سیکھیں گے months کے نئے تو آپ کو پتا ہے کہ one year میں یعنی ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں 12 یعنی 12 months ہوتے ہیں ٹھیک سال میں کتنے months ہوتے ہیں 12 months ہوتے ہیں ٹھیک تو months کے نئے سب سے پہلے January J A N U A R January جب short form J A Jan یہ بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے جب short form میں لکھ رہے ہوں J A Jan B لکھ سکتے ہیں اور January full is January May 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 سپٹمبر May پہلے سب سب جو janvary ہوتا ہے february 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 march 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 april 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 may may june july july august august september 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 october october november and december february nove 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 december nove nove december 10, November 11 in December 12 تو total 1 year میں 12 months ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک tongue twister ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب big bug bit the little beetle bit the little beetle bit the big bug back ٹھیک ہے یہ tongue twister ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرنای ہے اور اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے جب تک آپ اس میں سلسل نہ ہو جائیں ٹھیک ہے بگ بریچہ ایک بگوابیتل بیٹل بیٹل بریچہ ایک بگوابہم بگوابیتل ہے اور چوٹا سی چیز vote اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیٹل یہ بھی ایک آسان Wuhan چوٹو سا اس کو بیٹل کیاوتا ہے بیٹل بھی کہہ سکتے ہیں مگر لیکن بیٹل بھی آپ ٹھیک ہیں کیسے بیٹل عظم تم Support بتواعیент بیٹلھی começou بیٹل ہوتا ہے امریکن بریٹش پرننسیشن اوکی تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور فان ایکٹیوٹی آپ کو مزا آئے گا تو یہ ہم نے کر لیا چلو اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم نے جو ٹاپک پر سب سے پڑا تھا ٹائنی کریچر چھوٹی مخلوق اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی گیٹنگ سٹارٹر میکنے لک ایک پکچر بلو آسنیس ویری ہیپی تو سی کلورفور فلورز او برائیٹ شائنی سن او کلیر بلو سکی ان بڈر فلائیس اس میں یہ تھا کہ آپ نیچے تصویر کو دیکھیں اس میں جو آسنم تھا وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ اس نے رنگ برنگ پھولوں اور تتلیوں اور ساف آسمان کو دیکھیں وہ بہت خوش تھا اس میں تھنکی اللہ سب سے اللہ سب سے پہلی چیزوں کے لئے ٹھیک ہے نیکس تھا لیٹس ٹاک do you see different things around you that اللہ سبحانہ وتعالی has made for us name a few of them اس میں ان نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ان چند چیزوں کے نام بتائیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے بنائی ہیں اپنے اِدْگر دیکھ کے تو اس میں تھے tree sky water vegetables receptors fruits hills پہاڑیوں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں do you think اللہ سبحانہ وتعالی for His blessing کہ آپ اللہ تعالی کی شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہیں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو yes love for all his blessings next topic تھا جو start ہوتا ہے the cricket ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا تھا کہ look at the given picture and describe the insect انہیں کہا تھا کہ آپ نے چاہیے جو کیڑا ہے انسیک کو کیڑا کہتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو describe کریں تو ہم نے describe کیا تھا کہ it's a bug and its color is green yellow یہ کی ایک bug ہے پتنگا اور اس کا رنگ سب سپیلا سا ہے next تھا does it look friendly or dangerous have you ever seen it وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم سے کہ انہیں پوچھا تھا کہ آپ نے اس کو کبھی دیکھا اور یہ دوستہ نہ لگتا ہے یہ حضرناک yes i have seen it میں نے اس کو دیکھا ہے and it looks friendly اور یہ friendly دکھائی دیتا ہے اس کے بعد ہم نے reading کی تھی اور translation کی تھی reading میں تھا and when the rain had gone away and sun was shining everywhere کہ جب بارش برس جاتی ہے یعنی بارش ہتم ہو جاتی ہے اور سورج ہر طرف جمکتا ہے i ran out on the walk to play and found a little bug was there تو میں پاہر کھلنے کے لے گیا اور وہاں پر مجھے ایک چھوٹا پتنگا ملا ملا تھا he was running just as fast and as any little bug could run اور وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا جتنا کہ ایک چھوٹا پتنگا بھاگ ستا ہے until he stopped for breathe at least all black and shiny in the sun پھر آہرکار وہ سانس لینے کے لیے رکھا اور وہ سورج میں سیاہ اور چمکدار دکھ رہا تھا then he tripped a song to me and gave his wings a little duck پھر اس نے میرے لیے وہ گن بنایا اور اس نے اپنے پرپروں کو پھڑ پڑایا and that's the way he showed that he was very glad to be a bug اور اس طرح اس نے یہ شوکیا یعنی اس کو دیکھے یہ محسوس ہوا یا اس نے یہ دکھایا کہ وہ ایک چھوٹا پتنگا ہونے پر بہت خوش ہے ٹھیک ہے اور پھر ان نے ہم سے پوچھا تھا are bugs harmful کی کیا bugs جو ہوتے پتنگے جو ہوتے مخامفل ہوتے no bugs are not harmful نہیں پتنگے harmful نہیں ہوتے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان نے ہم سے پوچھا تھا what did you understand by the little by the title of the poem آپ نے اس poem کا جو title ہے اس کو دیکھ کر آپ کیا سمجھے تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا the poem is about a little bug کہ یہ جو poem ہے وہ ایک little bug کے بارے میں do you like the poem کیا آپ کو poem اچھے لگی اس کا مرگزی کے حال پہ آنکے ہیں تو ہم نے بتایا تھا yes i like the poem ہاں مجھے جو نظم ہے وہ پسند آئی اور اس کا central idea میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں main main points بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے next ہم نے exercise کی تھی exercise میں تھا learning the sounds initial and final sounds of letter یہ میں نے آپ کو بہر دیتیل میں بتایا تھا کہ initial sound جو start کی letters ہوتے ان کی جو sound ہوتے اور final sound جو end letters ہوتے ان کی sign تو ہم نے initial و final sound پڑی تھی جیسے first initial sound میں تھا rain r bug b little l یہ اس کے initial sound میں تھا اور final میں تھا glad d black k trip b یہ final sound میں تھا اس کے بعد انہیں ہمیں کہا تھا same match the picture with initial letter sound انہیں ہمیں picture دیتی ان کا جو name ہے اور ان کی جو initial sound اس کے ساتھ ہم نے match کرنا ہے تو duck d u c کے duck تو اس کو ہم نے d سے match کر لیا fan f a and fan تو اس کی initial sound f سے ہم نے اس کو match کیا تھا next تھا same match the picture with its final letter sound اس picture دیتی اور ان کے final letter sound کے ساتھ match کرنا تھا cup c u p p cup تو اس کا جو final letter تھا p ہم نے اس کے ساتھ match کر لیا اور sun s u in sun اس کا final letter n تھا تو ہم نے اس کے ساتھ اس کو match کر لیا ٹھیک ہے next ہے learning to speak real loud the sounds of the given letters of the alphabet انہیں ہمیں alphabet دیتی تھی اور ان کے ہم نے loudly ان کی sounds کو پڑھنا تھا دیکھنا تھا f l h z u b g r w m f next تھا make a few words using above given sounds یہ جو sounds تھے ان کو use کر کے آپ نے different words بنانے تھے تو ہم نے بنائے تھے جیسے f سے fish fine l سے lamp line it سے horse home z سے zoo u سے umbrella b سے bug g سے gun r سے rain w سے white m سے many f سے fish ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا تھا next ہم نے دیکھا تھا reading and critical thinking reading comprehension answer these questions کہ ان سوال کے جواب دیں پہلا سوال تھا what did the little bug trip for the poet جو little bug چھوٹا پتنگا تھا اس نے poet کے لئے یعنی شاید کے لئے کیا گن گنایا تھا ہم نے کیا جواب دیا تھا the little bug trip a song for the poet جو little bug چھوٹا پتنگا اس نے گانا گن گنایا تھا شاید کے لئے ٹھیک ہے poet کے لئے next تھا why did the poet go for a walk جو poet تھا وہ باہر walk کے لئے کیوں گیا تھا تو اس کا انصر تھا the poet went for a walk to play poet کھیلنے کے لئے باہر گیا تھا اس کے بعد ہم نے diagraphs کے بارے میں پڑھا تھا read the given diagraphs in initial and final sound diagraph جو ہوتے ہیں وہ cheer shine shock 3 dart ان کی یہ جو th sh ch start میں آرہے ہیں تو initial position میں diagraphs اور final position جو words کے in میں آتے ہیں ان کو final position والے diagraphs کہتے ہیں rich fish much push breath clothe چیز final diagraphs اس کے بعد ان نے ہمیں کہا تھا کہ یہ diagraphs ch sh dh جو initial position میں ان کو آپ tick کرنا ہے ch wes cheese ch ch much ch shark ch 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 جیسے ہم نے بتایا تھی شاہین، ٹرپ اور ٹھیک نیکس تھا ریدہ لیسن اگین ان فیلنگ دے بلنکس تو اس میں ہم نے فیلنگ دے بلنکس کی تھی پویٹ فائنس اپ بک وائل ورکنگ تو لیٹل بک وز گلید تو بی ای بک لیٹل بک گیو لیٹل تک تویٹس ونکس ٹکے نیکس ہم نے کیا تھا لینگویچ فوکس بکیابلوری برلنگ اس میں جو فرس ورد تھا وہ تھا بک بک اس کو کہتے ہیں ان انسیک ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا نام پتنگا ہوتا اس کو بک کہتے ہیں ٹرپ ایسان شارپ سان میڈ بائی سم انسیکٹس ان برز جو پرندے اور جو کیڑے ہوتے ہیں وہ جو آواز نکالتی ہیں چہچاتے اس کو ہم ٹرپ کہتے ہیں ٹرپ کسی چیز کو آپ ہارڈلی مطلب ہارڈ سر کسی چیز کو آپ اچانت سے پش کرو پل کرو ہارڈلی تو اس کو ٹرپ کہتے ہیں گلائٹ یعنی پرپڑانا ٹرپ ہوتا ہے گلائٹ ہش objet and breathe air taken into the lungs and sent out again جو ہم سانس لیتے ہیں ٹھیک کہ اس کو ہم breathe کے رائمینگ ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کی ending sounds same ہوتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو رائمینگ ورڈز دیا آپ ان کو read کریں جیسے away, play, tug and bug مائتہ given رائمینگ ورڈز انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو رائمینگ ورڈز دیا آپ نے دیکھنا کہ ان میں سے کون سے ورڈز دیا ہیں آپ نے دیکھنا کہ کون سے ایک دوسری کے ساتھ رائم کرتے ہیں جیسے me, she fast, last, we're, dear ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دیا تھا look and read the parts body پارٹس ہمیں پڑھنا تھا جیسے سب سے پہلے hand, heart, elbow, knee ear, ball, eye, eye, ear, کان, teeth دانت, neck, گردن, shoulder, کندہ finger, انگلی, knee گٹنا, foot, pound, toes جو, pound کے آگے ہوتے ہیں انگلی ہوتے ہیں کو toes کہتے ہیں next ہمیں تھا read and practice تھا given dialogue, ہمیں dialogue دیئے تھے ان کو ہم نے پڑھنا تو practice کرنا تھا جیسے کاسم assalamualaikum, how are you, yasir walaikum assalam, I'm fine, what about you, kassim, I'm fine too, this is my younger brother ayan, yasir, how are you ayan, ayan, I'm good yasir, nice to meet you, and ayan nice to meet you, thank you, ٹھیک ہے یہ dialogue تھے, ہم نے ان کی meaning بھی دیکھے تھے کہ اس کا مطلب کیا اور اس کو بعد اس کو پڑھا بھی تھا تو آپ نے اس کو practice کرنا next تھا learning to spell, read the given side words ہمیں side words دیئے تھے ہم نے ان کو پڑھنا تھا جیسے from, good, about, right, over, your, any, blue ٹھیک ہے یہ side words تھے next ہے write the side words in the shape boxes that fits اب جو ان میں side boxes ہمیں side words دیئے تو جو just box میں fit آرہا تھا ہم نے اس میں لکھنا تھا جیسے blue, good, about, any یہ ہم نے ان میں لکھ دیا then ہمیں تھا کہ circle the correct spelling نیچ ہو جس row میں بھی spelling ٹھیک ہے ہم نے ان کو circle کرنا ہے row row یہ ہوتی ہے ایسے column یوں لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے length میں rows یہ ہیں first row میں تھا glad g l a d glad یہ first ادھر تھا ٹھیک ہم نے اس کو کر لیا second میں تھا trip c h r ip trip تو ہم نے اس کو circle کر دیا shiny s h n y shiny تو ہم نے اس میں last میں یہ word یہ spelling ٹھیک تھے black b l a c k black and wing w ing wik ٹھیک ہے تو جو spelling صحیح ہے ان کو ہم نے circle کر دیا next grammar میں تھا nouns naming words جو کسی بھی person place یا چیزوں کے جن name ہوتے ہیں ان کو naming words کہتے ہیں nouns کہتے ہیں ان نے ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ جو picture ہے اس میں سے جو naming words ان کو match کریں picture میں جو چیز ہیں جیسے sun sun کو ہم نے sun کے ساتھ match کیا child bird tree اور ball ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ان کے ساتھ match کر دیا next میں ہمیں تھا کہ think of some naming words write them in the given columns آپ کچھ naming words سوچیں اور ان کو ان کو کلوم میں سوچیں لیکنے جیسے people کا boy girl sara place shop garden lahore multan karachi animals میں تھا cow goat lion things میں تھا bag and book pencil یہ things میں آجاتے ہیں naming words اس کے بات pronounce pronounce ہوتے ہیں جو کہ ہم naming words substitution words ہوتے ہیں جو naming words یا nouns کی جگہ یعنی nouns کی جگہ use ہوتے ہیں جیسے sara is a good girl she is a good girl سارا کی جگہ ہم نے she لگا لیا تو جو she ہے وہ pronoun ہو گیا it is a cute cat it pronoun ہے he is a naughty boy he pronoun ہے i like to eat vegetables i pronoun they are playing they pronoun you are great you pronoun we are happy we pronoun میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا pronouns سارا کیسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے next learning to write read the given two slayble words ہم نے دو slayble words کپڑھا دو slayble words two slayble words جن میں دو sounds ہوتے ہیں جن کو ہم گھٹھے پڑھتے ہیں اور one slayble جس میں ایک ہی sound ہوتی ہے جیسے یہ ہے لیٹل پر فیکٹ مانی لفلی ایمپروف ٹھیک ہے تو یہ two slayble words ہم نے ہمیں کہا list at least five more slayble words ہم نے اپنے سے کوئی بھی more slayble words بتا دینا جیسے given sister brother shining اس کے بعد تا creative creative یہ dream آجا رائی تنگ یہ two slayble ہے write five sentence about blessings of allah using the given word bank انہ ہمیں word bank نعمت کے بارے sentences بنانے تھے جیسے ہم نے بنائے air in water great blessings of allah کہ ہوا اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اللہ creates many things for us اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی such as vegetables fruits and many more I like to eat grapes little bug is creature of allah جو چھوٹا پتنگ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے we cannot count the blessing of allah ہم اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو بچوں یہ total پورا topic تھا جو ہم نے complete کر لیا میں نے ایک بار recall بھی کرا دیا آپ لوگ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے پریکٹس کرنی ہے ڈائلوگ کی پریکٹس کرنی ہے سپیلنگ کو دیکھنا ہے then یہ آپ کور کر لیں کی ڈان